مارگلہ ہلس نیشنل پارک سلام آباک ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگلی جانوروں کی جتنی قسمیں یہاں موجود ہیں وہ ایک حیرت انگیز بات ہے شاید پاکستان میں کسی دوسرے قدرتی علاقے میں اتنی جنگلی اقسام موجود نہیں جی ہاں دوستو آج ہم مارگلہ ہلس نیشنل پارک کے بارے میں جانیں گے مارگلہ ہلس نیشنل پارک اسلام آباد سے تقیباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے مارگلہ ہلس کی خوبصورتی ایک مو بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان بھی پوری دنیا سے خوبصورتی میں کسی لحاظ سے کم نہیں جنگلی جانوروں کی بڑی تعداد اور اس میں مختلف قسموں کی اقسام کی موجود کی کا یہ انکشاف مارگلہ نیشنل پارک میں کیے گئے مختلف سروے کے نتیجے میں ہوا بہت سے جنگلی مہارین کا کہنا تھا کہ نیشنل پارک کے قدرتی ماحول میں ہمالیا پہاڑی سسلے کی کئی جنگلی اقسام موجود ہیں اور سازگار ماحول کی وجہ سے ہر سال یہاں نہایت بلندی پر رہنے والے سرد موسموں کے پرندوں کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہوتا ہے اور وہ ہر سال یہاں سردیاں گزارنے آتے ہیں مارگلہ نیشنل پارک یوگرافائی طور پر انڈو مالائن خطے سے تعلق رکھتا ہے یہاں موجودہ خدرتی برساتی نالے پہاڑیاں جنگل ڈہلانے خدرو جھاڑیاں چشمیں چھوٹی بڑی جھیلیں اور ڈیم جنگلی حیات کے لئے موقف خدرتی ماحول مہیا کرنے کا اہم انصر ہے مارگلہ کی سبس پہاڑیوں کے ایک بڑے حصے کو لگ پک ایک دھائی قبل نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا تھا نیشنل پارک اپنے دل فریب خدرتی ماحول اور حسین ازاروں کے باعث نہ صرف جڑوہ شہر راولپنڈی اور اسلام بات کے رہنے والوں کے لئے تفریقہ ایک اہم مقام ہے بلکہ ملک کے مختلف علاقوں سے آنے والے سیاہوں کی بڑی تعداد بھی یہاں کا رخ کرتی ہے سٹوری پسند آئی ہو تو دوستو لائک ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کو فوراں سے دیکھ سکیں موسیقی